پاکستان اور آسٹریلیا کے آسٹریلیا میں کلے گئے ٹیسٹ میچوں میں دو مرتبہ بہت برا ہوا تھا اس میں ایک واقعہ بولر کے ساتھ پیش آیا اور ایک بیٹسمنٹ بولر کے ساتھ پیش آنے والا بات ہے کچھ یوں ہے کہ جب پاکستان ٹیم 1976-77 میں تین ٹیسٹ میچز کھیلنے آسٹریلیا گئی تھی تو پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں پاکستانی کھلاڑی آسٹریلین پچ پر کچھ ڈاماڈول کھیل رہے تھے جب ٹومسن اپنی پیک پر تھے اور کافی تیز گیندے کر رہے تھے ایک ایسے ہی گئے انہوں نے زہیر عباس کو بھی جب ٹومسن بھاگے اور ان کے ساتھ ساتھ ایک فیلڈر بھی آئے جب ٹومسن کی ٹکر ہوئی اور ان کا کندھ ہوتا لیا وہ سیریز سے باہر ہوئے اور پاکستان میں ایڈی لیٹ کا میچ گروہ کیا جبکہ سڈنی میں کامیابی آسٹریلیا گیا دوسرا بیٹ مومنٹ 1995 کے دورے میں سڈنی کے مقام پر پیش آیا دن کی آخری گیند ہو رہی تھی اور بازید علی بیٹنگ کر رہے تھے بازید علی جو نے جعوید میادات کا کلون کہا جاتا ہے وہ بھی ڈیلے ٹیکٹکس میں ماہر تھے کبھی بولر اپنے فل پرائم پہ ہے اور بازید علی جو ہے وہ اس کی سائٹ سین کو سیٹ کروا دیتے کبھی بولر جو ہے وہ آؤٹ کرنے کے بھرپور بوڑ میں غصے میں یہ میچ روک کر پانی کی بوتل مگا لیتے تھے ہلمٹ چینج کر لیتے تھے ٹوپی مگا لیتے تھے تو اس سے بولر تو ایریٹیٹ ہوتے تھے اور جب آپ کے سامنے شین وان اور وکٹ چیپی این ہیلی ہو تو یہ سب نہیں چلتا دن کی آخری گیند سے پہلے شین وان نے این ہیلی کو بلایا اور ان سے کچھ گفتگو کرنے لگے کمنٹری واکس میں موجود ریچی بنو مسکراتے ہوئے کہیں لے کہ یقینا کچھ کھانی پینے کی باتیں کر رہے ہوں گے کہ میں اچھ کے بعد کیا کریں گے لیکن ان دونوں کا جو پلان تھا وہ کامیاب ہوا اور باسد علی ٹینشن میں آگئے ان ٹو مائنڈ باسد علی نے وہ بال کھیلی باسد علی کا ایک پہ لیک کی طرف گیا اور دوسرا اپنی جگہ پہ جم کر رہ گیا شین وان کی بیجیکل بال دونوں پہروں کے پیچھ سے ہو کر بکٹ پر لگی باسد علی آج بھی اس بولڈ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں موسیقی